اسلام علیکم دوستو تازہ ترین ویڈر اپ ڈیٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں محکمہ موسمیات نے تازہ ترین ویڈر اپ ڈیٹ شیئر کر دی مکمل تفصیل سے بتاتے چلے ہیں تو جہاں دوستو سب سے پہلے بات کریں گے ہیدر آباد اور تھاٹھا کی ہیدر آباد اور تھاٹھا میں پچاس فیصد تک کے امکانات موجود ہیں بارش کے اور مونسون ہواں کا سسلہ بھی ساتھ جاری رہے گا کے بعد بات کی جائے نواب شاہ اور سانگھر کی تو یہاں پر بھی بارش کے امکانات اسی فیصد تک کے ہیں یہاں پر مونسون اور تھنڈی ہواں کے امکانات بتائے جارہے ہیں اب بات کی جائے سکھر اور خیر پور کی تو یہاں پر اگلے چوبیس اور اٹھالیس گھنٹوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں اب بات کی جائے ڈیرہ غازی خان کی تو یہاں پر آج مونسون اور تھنڈی ہواں کے امکانات پائے گئے ہیں بارش کا کوئی امکانات نہیں ہے رات تھنڈی ہوگی اب بات کی جائے اسلام آباد کی تو اگلے چوبیس گھنٹوں میں بارش کے شدید امکانات ہیں اور تھنڈی ہوایں بھی ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ گرد چمک کا سسلہ بھی جاری رہے گا اب بات کی جائے کوئٹا کی طور کوئٹا میں آج رات بارش کے شدید امکانات ہیں اسی فیصہ سے زیادہ امکانات پائے گئے ہیں اور تھنڈی ہوایں بھی چلیں گی ملتان میں اگلے چوبیس اور اٹھالیس گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں رات ٹھنڈری ہونے کے امکانات جاری ہیں اور مون سون ہوائیں بھی جاری ہیں اب بات کی جائے تربت کی تو تربت میں آج رات شدید بارش ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مون سون ہوائیں چلے گی اس کا موسم بہت ٹھنڈا اور خوشگوار ہو جائے گا نظارے دیکھنے کے لائک ہو جائیں گے لہور میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہے مکمل طور پر دھوپ نکلے رہنے کا امکان ہے اور صبح چالیس ڈگری سنٹی گریڈ سے درجہ رہت بڑھ سکتا ہے